بہت سارے لوگ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں بتاتے ہیں اور الگ الگ خواب آتے ہیں لوگوں کو مگر جو سب سے ایک اچھی چیز جو خواب میں کھلاتی ہے نا جو میرے والے صاحب کہتے تھے وہ ہے شادی اگر اپنی دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی عالی کام ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں دوسری کے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے کہ شادی اب شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہمومن جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ شادی شدہ دیکھ رہا ہے تو وہ کیا ہے اس کا مطلب یہ کہا کہتے ہیں پہلے بی بی کو لات مارے گا اور دوسری لے آئے گا یا ایک عورت دیکھ رہی ہے شادی شدہ کہ شادی ہو رہی ہے تو وہ اس کا مطلب کیا ہے کامن سینس شادی کا مطلب خواب کے اس میں جو ہمارا نظام اور دستور ہے اس کے اندر یہ ہے کہ شاد ہونے کو کہتے ہیں شاد فارسی کا ایک ورڈ ہے جس کے اندر کامیابی کہ کامیاب ہو رہے ہیں آپ اب کامیاب جو ہے شادی کے اس میں بھی ہو سکتے ہیں کہ you might be getting married یا یہ کہ کامیاب ہو رہے ہیں you are going one step ahead further and upwards یعنی کہ forward and upwards and sideways as well the thing is کہ شاد ہونا جو ہے شادی دیکھنا وہ شاد ہونا ہے کامیاب ہونا ہے اب اس کے اندر جو ہے دوسری چیز میں ایک اور بات بتا دوں جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں کیونکہ اس گروپ میں سب وظیفے کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں basic and pure قرآن that's it اور کچھ نہیں کرتے باقی یہ کہ meditation لیتے ہیں simple یہی دو چیز چار چیزیں ہیں جس سے پوری نظام اور پوری گاڑی چل لائی ہے اور جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں یہ یہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ شاد ہو رہے ہیں شادی ہو رہی ہے شادی ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں شادی ہو رہی ہے اور شادی کا وظیفہ کر رہے ہیں so then there is a probability کہ شادی ہو جائے گی کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شادی نہیں ہوتی جن کی یہ بھی ایک دنیا ہے سب ہی کچھ ہوتا ہے اس کے اندر یعنی کہ in one life everything everyone sees everything and some of them see something new and the other person does not see that something new he sees something else new یہ دنیا ہے یہاں پہ سب کچھ عجیب و غریب چل لہا ہوتا ہے حبت so par 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 par